انو کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو اسکول جا رہی ہے اور بچے نہیں جا رہے چھوٹے مہام اور آپ جا رہے ہو اچھا اچھا باقی بھی جائیں گے بعد میں انا آپ پہلے جا رہی ہو چلو پھر دیکھتے آپ مہام آ رہی ہو اور آپ کی محلاقات ہوتی ہے یا میں چلی جاؤں گی اب کتنے بجے ہوگی ہاں پھر ہوں گی میں ہوں گی ہاں 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 ابھی جو ہے بہت ساری ہری مچیں بھائی لے کے آئے ہیں اچار کے لئے تو یہ دیکھیں اتنی اچھی ہیں پنجاب میں اس طرح سے ہوتے ہیں تازی تازی لے کے آئے ہیں مہتی اچھی موٹی موٹی مچھا ہاں اور کو دیکھیں چٹنی بنا رہی ہے بھکسا اور بھی آگئے بچے اور بھی آگئے اور بھی آگئے دعا ہاں بخار آپ کا کام ہوا ہے دعا آپ کو نظر لگیے کالا بہت پیاری لگ رہی تھی نا ساپ بول رہے گوڑیا ہے نظر لگیے آہا آچھا اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گی بھابی روٹی بنا رہی ہے تو وہاں پہ کل بچے ناشتہ کر کے چلے گئے اسکول ہاں ابھی وہ پروبیا کے خاص لے کر روکا بھی بنا دیئے تو بھی گرما گرم ناشتہ بنا دیئے چٹنیا اور چائے پینے چلیں گے چالستانیوں میں چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے اس کے بعد چلنا ہے کانپورا جی میں نے بھی جانا ہے نا تو آج بھی جتی جتی کار پیر میں آؤں گی دیکھتے ہیں کہ باتیم واپس میں تو کہتی ہوں رہ جاؤ نہیں جاؤ ہاں ہاں ابھی ٹکیٹ ہو رہا جاؤ ہاں بیٹا ہوں یہاں پہ دعا بیٹھی ہوئی ہے اور کیلہ کھارے کیلہ آپ کو پسند ہے ہاں اور شوپر میں بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے اور بھی اس کو بہت پسند ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتی بس یہ کیلہ اس کو پسند ہے نا چلو کھالو پھر دوائی یہ دیکھیں بھئی دواران کے بال بہت پیارے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہاں یہ کسورت ہے ہاں ہاں ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس روٹی ہے اور چتنی ہے اور بھنڈی کا سالن ہے ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں ہاں ابھی آپ کو آپ نے وہ کھانی ہے نا چتنی ہاں جو آپ بنا رہی تھی گئے ہیں آج رکھ سار کہا ہاں کی چتنی کھاتے ہیں کیسی ہے ہاں ہاں اچھی بناتی ہو ہاں 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 اور دعا بھی ہمارے ساتھ بہت گئی ہے دعا کی تب ہیت کچھ ٹھیک نہیں تھی ابھی کچھ ہو گیا تھی ہاں ہاں ابھی دوائی پھلائیں نا ٹھیک ہو جائے ہیں ہاں چل بسم اللہ پڑھیں چتنی ہاں بسم اللہ کرتے ہیں چتنی کو دیکھتے ہیں ہاں ہاں یہ رکھ سارنے ہیں ہاں 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 بہت مزے کی بلی ہے اچھا بہت مزے کی ہے ہاں ہاں چلیں بس یہ تو بھئی ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھدے اپنی دوست کو ڈھونڈ لیا 20 سال کے باد ہمیں ملی ہے اور ہم بہت خوش ہوئے بیٹھے اس کے پاس پانچ چھے منٹ لیکن ملیا ضرور ڈونڈتے رہے ڈونڈتے رہے ڈونڈتے رہے ڈونڈتے رہے ہم ان کے گھار پہنچ گئے پوچھ سے پوچھتے گئے کہ کدھر رہتی ہے آنے نہیں دی رہی آنے نہیں دی رہی اور مکھان اور لسی اور چاول کی روٹی بھی اس نے بولا ہے کہ سب چیزیں بنائیں گے لیکن ضرور آنا میرے گھار میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گی ضرور تو پھر میں آؤں گی ضرور سردیوں میں اور دری شادی ہوگی کری تو انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے سردیوں میں واپس اگر زندگی رہی تو ان کی بیٹی سے بھی ملیں گے اور سب سے ملیں گے جو جو میرے تھے جانتی تھی جن جن لوگوں کو ابھی بھی کافی سارے لوگوں سے ملی ہوں ابھی پھر پھر سے وہی شروعات کرتے ہیں ملتے ہیں سب سے بارہ بیٹ ہے ہم جا رہے ہیں گھار ایک بہتنا خوبصورت گاؤں ہے ایسا ایتنے سکول ہے یہ بچے پڑھا رہے ہیں ہم 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 دیز کرنا کی روٹین ہوتی ہے سورج دیکھیں ابھی تھوڑا چمک رہے ہیں پانچ منٹ بعد گروہ ہونے لگے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم ہے یہاں پہ باغ ہے آم کا ابھی تو آم ختم ہو جاتے ہیں لیکن باغ ہے ہمارے شہر کی سڑک دیکھیں پانچ منٹ اور یہ مری گاں کی روٹین وقت دیکھتے ہیں جمس باکتے ہیں شمس این روٹین جاں پہ ہے سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارے گاؤں پر بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمارے کباس کی فصل بھی ہے گنگوں بھی بھی ہے خجوریا اور آم جہاں ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاں جامان کے طرح بیر کے باغ ہے ادھر اس طرح تو سارے گاؤں بیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گاؤں یہ دیکھیں ہمارے گاؤں میں نے گھنے کی فصل بہت ہوتی ہے چاوالا گھنے اس طرح کی چیزیں دیکھیں روٹیاں بنا رہے ہیں ویلکم ٹو مائی لوگ یہاں پر دیکھیں ہمارے گاؤں تم روٹی پکاؤگے ایسے کھے لہے ہیں بچوں کی طرح میں چمچہ کر رہا ہے بنا رہے ہیں بھوک رہے ہیں پیٹ سے ہی گھر پیٹ سے ہی گھر 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 چلے آپ دیکھیں روٹی کیسے بنتی ہے اتنی آگ ہے اس کو کم کرو خود جلائے چلو کوئی نہیں پکاؤ پکاؤ واو بھئی روٹی پاک گئی ہماری یہ دیکھیں ہاتھ ایسے وسیک رہے جیسے سردی ہو ایسا تو کچھ نہیں ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جو کا سینے کو گرم لگ ہاتھ لگا لوں تھنڈا ہو گیا انگر سے یہ کیسے مزاک کر رہا ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں دھوک ہے انو نے بہت خوبصورت سے رکھا ہے میں نے بھی خوبصورت روٹی پکایا یہ آپ نے بھی پکایا چاہیے اچھی بنے آلے تو اور کوئی بندہ ایدر سے بھی دیکھ رہا ہے رسولتا ہو میں بہت دیکھ رہا ہوں کیسے بیلوگ کریں اس کو دیکھوں روٹی کیسے بہت 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 جل جائے گی جیسے نہیں جلاؤ یہ دیکھنے بھئی سب کیار ہو گئے ہیں اپنے کیار پر دکھاؤ در لائٹ پہ آو آرے واہ بھئی بلاک سوٹ پہنا ہوا بھی دیکھا رو بھئی بھلک سوٹ پہنا ہوا بلاک سوٹ پہنا ہے رکھار نے اور اتنا خوبچوڑیاں دکھاؤ اب ہم جا رہے ہیں چھتی پہ ہے نا چھٹی پہ جا رہا ہے چوڑیاں بھی پہنی ہوئے آپ دیکھو آرے یہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے یہ تو نانو ہے ہے نا اتنا اچھا پیار پہن ہو ہے نانو میں بکریاں باہر باندھی ہیں ان کو گھاس چارہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ یہ کھڑی ہے اور دربستار بھی لگا ہوا ہے ادھر بھی بیٹھتے ہیں اور یہ سب جار ہے اندھیرہ ہو چکا ہے نا رات ہے تو یہاں پہ بھی بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں آجو بچوں آجو تو کچھ جانور ادھر ابھی بی بی نے چائے بنائی ہے بی بی آپ تو بہت اچھی چائے بناتی ہو ہاں چلے بی ایک میں لے لیتی ایک ماما کو دے دو ہے ابھی جو ہے بہت ساری ہری مکم بھائی لے کے آئے ہیں اچار کے لیے تو یہ دیکھیں اتنی اچھی ہیں پنجاب میں اس طرح کے ہوتے ہیں تازے تازے لے کے آئے ہیں بہت ہی اچھی موٹی 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 یہاں پہ دعا بیٹھی ہوئی ہے اور کیلہ کھا رہی ہے کیلہ آپ کو پسند ہے ہاں اور شوپر میں بھی رکھے ہوئے ہیں اس میں اور بھی اس کو بہت پسند ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتی بس یہ کیلہ اس کو پسند ہے نا چلو کھالو پھر دوائی موٹی ہے ٹھیک ہو جاؤ گی ہے نا ہاں کیا کر رہی ہو نچیں کاٹ رہی ہو اچار بناو گی ہاں اچھا 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 چلو بناو اچار میں دیکھتی کیسے بناتی ہو آپ اس کی نچیں دیکھیں اچھی ہیں اور یہ کاٹ رہی ہے اچار میں ڈالیں گے مچھی مہندی بنا رہے ہیں بالوں میں لگائیں گے تو یہ دیکھیں مہندی ہے اور اس میں میں نے ایک انڈا ڈالا ہے اور سرسو کا تیل اور دہی اس کو مکس کرتے ہیں اور پانی بھی ڈالیں گے تو یہ پانی تھوڑا سا ڈالیں مکس کریں تو یہ ہم بالوں میں لگاتے ہیں تو وہ بال گر رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں زیادہ پتلی نہیں کرنا بس گھاڑی گھاڑی ہو بس پانی اور نہیں ڈالنا کریں یہ میں نے آپ کا اس کا بتا دیا ہے سب یہ جو ہے نا مہندی ہوتی ہے اور اوائل ہوتا ہے یہ سرسو کا جو تیل ہے وہ والا اور دہی ہے اور انڈا ہے اس میں تو یہ بہت ہی اچھی بالوں میں لگائیں تو بال گرنے سے رک جاتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں اس کے بعد لگاتے ہیں تو بہت اچھا ہے اس میں ریزالٹ آتا ہے مہندی ہے ہمارے پاس ہر جانتے ہیں یہ ہم بالوں میں لگاتے ہیں مکر پچھیں کڑھائی کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ کی کڑھائی پوریشے سے بہت ہی خوبصورت بناتی ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کون بہت پیارے ہیں ہاتھ سے کڑھائی سے بناتی ہے بہت ہی پیارا اور میں نے بھی بولا ہے مجھے بھی بنا کے دیں گی بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں بھائی میں تو جا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں بھائی کتنی پیاری لگی اس طرف سے کھڑی ہو یہ دیکھیں اس کو کاجل دیکھو یہ کیسے لگاتی ہے ارے واہ بھائی واہ کیسے کاجل لگاتی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اسکول سے ابھی آئی ہے مو دیکھیں کاجل سارے مو پہ لگا ہوا ہاں بی بی بھی آگیا اسکول سے ہے نا سب بچے اسکول سے آ چکے ہیں اور ابھی بس یہ ہے دیکھنے کا بچہ ہے نا اور یہ ہے چھوٹی دیکھیں بھی اچار بنایا ہے بھائی فروت نے اور بابی نجمہ نے بہت ہی اچھا ہے یہ گھار کا جو ہوتا ہے نا سرسو کا تیل ڈال کے بہت اچھی ایک سال تک سہی رہتا ہے جو بازار کھوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے نہیں کھاؤ بھائی نے اور بھی بنایا ہوا ہے یہ بانتی میں تو اس کو بابا بھی اچھا باتا ہے اور یہ والی بیچی بھی اچار کی ہے تو یہ بھی ڈالیں گے اس میں اب اس کا پانی جو ہے نا ہٹا کے نا اس کو شام تک رکھیں گے پانی ہٹا کے بھی یہ والا بھی اس میں ڈالیں ہیں ہاں ایسے ہاں چلیں بھی ہمارا اچار جو گھر میں بنتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے شباز میں جا رہی ہوں بیٹا اللہ آپ کو صحیح سلامت لے جائیں خیر و آفیت سے جائیں اور اللہ آپ کی زیارت بھی قبول کرے اور بہت ساری میرے لیے بھی جوائیں کرنا میرے بچوں کے لیے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے گھر آئی ہیں جو تھوڑا تھوڑا ٹائم آتے ہیں شکریہ تو آپ کا جہم آپ کے گھر رہے ہیں آپ ہماری امیہ جب پھر کرے آپ آئے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے امید کرتے ہیں جلدی ملیں گے جلدی ملیں گے جلدی ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوئیں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ پک سب کو ہستہ مسکراتہ رکھے آمین جی تو ابھی ہماری تیاری ہو چکی ہے اسلام آباد جانے کی گولڑا مزار پہ جا رہی ہوں میں اور دلبرد جو ہے وہ اپنے اس کے جو سبسکرائبر ہیں ان کے پاس جائے گا اور میں تو جاؤں گی گولڑا مزار اور ہماری ٹکیٹ ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے آج ساڑے سات بجے کی ٹکیٹ ہوئی ہے ہماری تو ابھی ہم سب تیار ہو چکے ہیں میں اور دلبرد اور بھابی کو بھی بولا ہے بھابی تو نہیں جا رہی میرے ساتھ ہم لوگ ساتھ گئے تھے نا ہاں ایک ساتھ گئے تھے تو ابھی بول رہی ہوں کہتی ہے نہیں مجھے نہیں جانا میں کہہ رہی ہوں چلو میرے ساتھ کہتی ہے نہیں ابھی میں نہیں جا رہی باد میں جاؤں گی تو میں نے کہا ہم گولڑا مزار رہیں گے وہاں پہ تو ابھی تو نہیں جا رہی چلو اگلے دفعہ انشاءاللہ ہم ایک ساتھ جائیں گے انشاءاللہ سردیو میں چلیں سردیو میں اچھا موسم ہوگا ابھی تو گرمی ہے لیکن ابھی تو بہت گرمی ہے جیسے ادھر آئی ہوں پنجاب میں بہت گرمی ہے اور ادھر جو تھی کراچی میں اتنا اچھا موسم تھا تھنڈا تھا اور ادھر جو ہے بہت گرمی ہے اور میں بھابی کے گھر دو دن رہی ہوں اور شہباز کے گھر بھی گئی تھی باقی جتنے بھی میری دوستیں تھی سب سے ملی ہوں اور بھابی کی دوستیں تھی جو چولہستانی ہیں وہ مہار ہیں ان کے گھر بھی لے کے گئی تھی گھمایا پھر آیا ایک ساتھ اور ایک ہماری دوست تھی بیس سال پرانی اس سے بھی ملے ہم ہاں نا بھابی بہت مزا آیا ہم گھوم پھر کے آج مجھے چھوڑنے آئی ہے اسٹیشن پہ چھوڑے گی میں گاڑی میں بیٹھوں گی پھر بھابی جو ہے نا واپس جائے گی کہ واپس نا پھر آ جائے میرے پیچھے رکشے پہ بیٹھ کے کہتی ہے تو میں گاڑی میں بٹھاؤں گی سب کہیں گے کہ ہاں سب کو تلے لے جاتے ہیں یہ آپ کے گھاری تھی آپ سوڑنے کی نہیں چھوڑنے ہاں اچھا نہیں بیسے مزاک کر رہی ہوں بھابی مجھے ٹرین پہ بٹھائے گی پھر میں چھوڑنے کیا آپ کو گروں گی بھائی 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 ہاں تو پھر میں چلی جائیں گی چلو انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جائیں گے بہت ساری دعائیں سب کے لیے جی گولرا مزار کو تو سب لوگ جانتے ہیں اور بہار کے لوگ بھی جانتے ہیں پاکستان میں بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں گولرا تو میں وہاں پہ جا رہی ہوں اور سب کے لیے دعائیں کروں گی اور میری حاضری بھی اللہ پر منظور قبول کرے انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی تو ہم جارن دعائے کی جئے گا خیریت سے پہنچ جائیں اور ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ